سرات مستقیم کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے تاکہ بات اور واضح ہو جائے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11 مسند احمد حدیث نمبر 4142 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خط خطا وخط عن یمینہی خطین وخط عن یسارہی خطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اس کے دائیں جانب دو لکیریں اس کے بائیں جانب دو لکیریں آپ نے کھینچی اور پھر اس کے بعد درمیانی لکیر ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا راستہ ہے مسند احمد کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے یہ میرا راستہ ہے اور دائیں اور بائیں جو راستے ہیں وہ شیطانی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو ترپن تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا سیدھی لکیر پر آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَتَّبِعُوهُ اسی کی اتباع کرو اسی کی پیروی کرو اسی پر چلو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ دائیں اور بائیں جو شیطانی راستے ہیں اس پر نہ چلو وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ وَرْنَا تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤگے گمرا ہو جاؤگے ناظرین اکرام پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ سیدھا راستہ سراتِ مستقیم ہے اور سراتِ مستقیم اللہ کا بتایا ہوا راستہ انبیاء علیہم السلام کا چلا ہوا راستہ ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی